بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلیش لیکچر کے ساتھ محمد نواز حافظ اندم میں حاضر ہے اور آج ہم ایکٹیو اور پیسیو ایس جو کہ انگلیش کی بنیاد ہے کے بارے میں یہ بات کریں گے اور اس میں امید ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو بہتر طور پر سمجھ پائیں گے اور ساتھ میں اس کی پریکٹس کریں گے تاکہ یہ ایک جو امپورٹنٹ پرسن ہے اس کا سویشن ان پر سامنے آ جائے تو یہ سٹوڈنٹس سب سے پہلے یہ ایکٹیو وائس اینڈ پیسیو وائس یہاں اوپر ڈیٹر لکھا ہوا ہے کہ اس کی شیڈ میں ہم لوگ جو ہیں وہ آج بات کریں گے تو ایک سنٹیس میں آپ کے لئے یہ ممتاز پہلے رائٹ کرتا ہوں ہائی لیڈ آب بک فل سٹوڈ جو سٹوڈ سکر آپ لوگ دیکھیں تو ہائی لیڈ آب بک فل سٹوڈ یہ ایک سنٹیس میں اس سنٹیس میں اس سنٹیس کی جو خاصیت ہے وہ ایکٹیو وائس ہے ایکٹیو وائس کا مینن یہ ہے جو سبجیکٹ ہے وہ کام کر رہا ہے اور بقاعدہ طور پر ہمیں اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے اور اس کو پیسے وائس کرنے کے لئے سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ کہ اس کو اس کا ٹینس جو ہے وہ جامل روڑی ہوتا ہے کہ یہ ٹینس کون تھا سب سے پہلی جو ہے وہ بات کہ یہاں اگر اس کو ہم سر نہیں کریں تو یہ ہمارا سبجیکٹ پر ہے سبجیکٹ کے بعد جو ہے یہ ووب ہے اور یہ جو ووب ہے یہ پریزنٹ لڈیفینیٹ ٹینس سے تعلق رکھتا ہے تو ٹینس کا جاننا بہت ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹینس کے شیٹ میں آنے والی جو چیز ہیں ایکٹیف سے پیسے وائس میں جو آنے والی چیز ہیں وہ جاننا ضروری ہیں اور اس کو پریٹیکلی اس کی سکل لینا بھی بہت ضروری ہے اور ساتھ میں دیکھیں تو یہ ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل اور ساتھ میں اگر دیکھیں تو یہ آپ کا آبجیکٹ ہے ان دونوں کو ملا کر ہم لوگ جو ہیں وہ اس کا ایک آبجیکٹ بنائیں گے تو یہ ہمارا ایک ڈیسٹوڈس یہ ہمارا جو ہے یہ پاکیدہ سندینس جو ہے اس کی بارے میں ہم نے چھوٹے چھوٹے اسوں میں اس کو تقسیم کر گیا ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے یہ ووب ہے اور ان دونوں کو ملا کر ہم اس کا آبجیکٹ بنائیں گے تو ایکٹیو سے پیسے کوئیس کرنے کے لیے نامو آن پر جو ہے وہ ہم لوگ یہاں پر یہاں پر اس پر جو ہے وہ مین پوائنٹس سلوڈس اس کے مین پوائنٹس جو ہے وہ ہم لوگ یہاں پر رائد کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں پتہ چلے گی ہیں کس طرح سے ہم جو کر رہے ہیں یہاں پر دیکھیں گے کہ میں آپ کے لیے بولتی رہا ہوں ترائی بھی کر رہا ہوں اور آواز کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں اپنا ایک ٹی پی آر فیزیکل جو رسپونس ہے ٹوٹل فیزیکل رسپونس جو ہے وہ بھی میں دے رہا ہوں تاکہ جو ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھ بھی آجائیں نمبر ون کو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایک بڑا اپورٹنnez پوائنٹ جو ہوں کس کر رہا ہوں کہ ہم ایک ٹی پی میکہ کر رہا ہوں اس کے لئے تینس میں یہ بات ہوئی ہے وہ آمیں مددہ جلدہ ہے کہ یہ present indefinite tense میں بات ہوئی ہے تو یہ ہمیں جب ہی if you find first form of the word there in a sentence subject and first form of the word then you will decide that it is present indefinite tense تو indefinite tense میں یہ بات ضروری لیل دیں نمبر 3 کو سٹوڈنٹس جو ہے وہ ہم کیا کریں گے جی اس کا جو ایک object بنتا ہے یہ وجہ جو object ہے a book a book جو ہے وہ ہم شروع میں لے آئیں گے اب دیکھیں گے student اس میں دو تین باتیں جو ہے بہت امپورٹنٹ ہیں کہ یہ پہلے جو a book تھا یہ object تھا اب یہاں پر جو ہے وہ اگر یہ sentence کے شروع میں آتا ہے تو یہ subject کے طور پا رہا ہے تو اس کے علاوہ ایک اور چین یہ ہوتی ہے کہ a جو ہے یہاں پر small size میں لے کیونکہ یہ sentence کا beginning ہے اس لئے یہ sentence کے شروع میں جو a ہوگا وہ capitalize ہو جائے گا تو یہ بات بھی ہم نے سامنے رکھنے ہوگا اب book جو ہے یہ اب دیکھیں گے یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ جو object تھا اس کو subject بنا دیا ہے یہی جو پہلے object تھا اے بک اب یہ سبجیکٹ بنا دیا ہے اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو object تھا اب یہ سبجیکٹ بنا ہے یہ میں نے یہاں پر write کر دیا نمبر فور پر student جب present یعنی present tense ہوگا present in affiliate tense ہوگا تو ڈی ایچ ورلڈ اس کے تین helping verb ہوتے ہیں جو کیسے وہ اس میں use کیے جاتے ہیں now one time جو ہے وہ is ہے am اور are یہ تین helping verb ہیں جو اس کے ساتھ present in definite tense کے ساتھ use ہوتی ہیں کیونکہ اس کے ساتھ میں یہاں بلس کا ایک sign لگا رہا ہوں تاکہ سامنے جو میں یہ آسانی رہے اور جو ایک بات جو ہم کر چکے ہیں اس کو دوبارہ سے اس کے ساتھ اٹیج نہ کیا جائے تاکہ کوئی problem نہ ملائے student اگر آپ لوگ دیکھیں اب hoop جو ہے وہ singular ہے وہ واحد ہے تو واحد کے ساتھ ہم is جو ہے helping verb ڈلائیں گے اور یہاں پر نہ am آئے گا نہ are تو ہم یہاں پر write کرتے ہیں is یہ ہمارا point number ڈی ٹو ہوا ہے یہ number one five number two ہم لوگ step by step جو ہے یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ present کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ ان کو سمجھیں کہ hook is red number five point number five point یہ ہے کہ form number one change into form number three یہ والی باتیں جو ساری کی ساری ہو رہی ہیں جی active eyes پر بیس کرتی ہیں اور یہ والی باتیں جو ہے وہ passive eyes پر بیس کرتی ہیں تو دیکھیں form number one جو ہے وہ form number third میں چلی گئی پہلے ادید تھا اب اس کو ہم red بولیں گے اور لکھیں گے read ہی اور اس کا بدل یہ ہوگا کہ بولنے والی انگلیش اور لکھنے والی انگلیش میں کچھ تھوڑا سا خرق ہوتا ہے اور دونوں چینل سے ہم لوگ یہ بات جو ہے وہ آتا ان چاہتے ہیں کہ book is red کے بعد جو ہے وہ by آتا ہے یہاں پر ہم لوگ number six پر لکھیں گے کہ after the third form we'll write down by and it is actually it is also included in the formula of the passive eyes passive eyes کا جو formula ہے اس میں یہ بات شامع ہے کہ آپ نے third form کے بعد by کا اضاف کرنے ہوگا پہلے یہ number four number seven پر اگر ہم لوگ لیکھیں گی کہ by کے بعد یہ subjective case تھا I پر last میں پہ سے اس کا objective ہوگا وہ مئو کا تو ہم نمبر seven پر لوگ دیکھیں تو اگر ہمارے پاس I سجیکٹ میں آتا ہے تو اس کو ہم مئو میں جو چینل کردیں گے جو کہ لیکن پرمو کا چینل کراتا ہے تو student یہاں پہ یہ نمبر فیفت کا پوائنٹ اس کا اور نمبر سکس پہ ہم لوگ یہاں سنٹینس کے لاسک میں ہم فل سٹوپ لگا لیں فل سٹوپ کی اہمیت ہے فل سٹوپ کو عقیش میں پیرڈ بھی کہتے ہیں اور پیرڈ کا مطلب یا فل سٹوپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات وہ آپ تک پہنچتی ہے اب ہم لوگ اس سنٹینس کو دوبارہ سے نیت کر کے اگر ہم لوگ لکھیں تو وہ یہ بنے گا جی کہ ابو تو اس طرح سے یہ ایکٹیو وائس سے یہ والا سنٹینس جو ہے وہ پیسیو وائس میں باقیدہ دور کا مولود ہے اور اس پر یہ یہ مین پوائنٹس دلیئے گئے ہیں یہ آپ کو انتہائی آسان طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ بتانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے اور یہ ہی مجھے امیت ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ پھوڑی محنس سے توجہ کے ساتھ یہ چیزیں اگر آپ اپنے طور پر کرتے ہیں کسی بھی سپرویل میں یہ چیزیں اگر آپ لوگ جو ہیں وہ پھوڑی ریوائز کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے لئے بہتر طور پر آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی بلکہ یہاں تک کہ یہ لوگ جو ہیں جب کو سمجھ آئے گی تو تھوڑا مزید اس کو آگے بڑھائیں گے اب اسکرڈنٹ جو ہے وہ میں آپ کے لئے یہاں پر فائیو سنٹینس یہاں پر رہتا ہوں وہ ملے سنٹینس جو ہیں وہ آپ دو اپنے پریکٹس میں اس کو شامل کریں گے جو آپ پریکٹس میں شامل کریں گے تو یہ ملے سنٹینس جو ہیں وہ آپ کے لئے مزید آسانی پیدا کریں گے اور آپ اس کے جو ہے وہ لینگویج جو انگلیش لینگویج ہے اس کو پھول آسل کریں گے تو سنٹینس نمبر وان یہ ہے نمبر وان پر لکھا ہوگا ہے میں لکھتا ہوں یہ آپ کے لئے شیہی ریسائٹس دا ہوئی قرآن خزیز پیدا خیلی قرآن شیہی ریسائٹس دا ہوئی قرآن سنٹینس نمبر سیکھن میں PIEW BY PARTWAY نمبر ثرد PEOPLE یہ تین سنتینسز جو ہیں وہ آپ کے لیے یہاں پر میں نے ایکسرسائز کے لیے دے لی ہیں آپ لوگ جو ہیں یہ انہیدہ سے ہی آمد کے میں ایک خود آزار انہیدہ پار کر رکھتا ہوں یہ پیکٹس کے لیے سنتینسز جو ہیں وہ آپ کے لیے یہاں پر موجود ہیں آپ لوگ ان سنتینسز کو سول کریں گے ان کو حل کریں گے user change into active into passive voice thank you very much